We now have over 40 counters all over the UK available online and in stores Haji Baba Jindriwa and Associates Limited Cool Mats بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی غیر ذمہ داریاں ہم اکثر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دیتے ہیں چاہے ہم یوکیا میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں کسی بھی ملک میں رہتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا یا بہت تیزیب یافتہ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں اور پھر اس ذمہ داری کا حساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی پروبلم سے یا مسیبت سے بچائے رکھتے ہیں اور آج کل جو پینڈیمک ہے جس کو کہ آپ کووڈ نائنٹین یا کرونا کہتے ہیں یہ ایک ایسی انفرشنیٹ قسم کی کا وائرس ہے اور اس قسم کی سیچویشن ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں چاہے جتنا بھی دیویلپ کنٹری ہے یا انڈر دیویلپ کنٹری ہے آپ کو جو انفیکشنز ریٹ ہیں وہ ایک طرح سے بڑھ رہے ہیں بلکہ انڈر دیویلپ کنٹریز میں جیسے پاکستان کے ایک ایک ایسیمپل لیتے ہیں تو وہاں پر حالات اتنے برے نہیں ہیں لیکن پھر ایک سیکنڈ لیر جو ویو ہے وہاں پر بھی آ گئی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر اور میں ایجن کنٹریز کی بات کروں گی خاص طور پر ایجن کنٹریز کی کہ وہاں پر جو ریسپونسیبیلٹی ہے انڈیویلیل ریسپونسیبیلٹی اس کا برا ہی حال ہے ہمارے ملک میں پولیٹیشنز ہوں یا اسلامیک سکولرز ہوں یا وہ لوگ جن کا survival ہے جن کا future جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات پر depend کرتا ہے بڑے بڑی ریلیز پر depend کرتا ہے بڑے بڑے جلسوں میں depend کرتا ہے چاہے وہ حکومتی جلسے ہوں یا opposition کے جلسے ہوں یا کسی مذہبی سیاسی جماعت کی ریلیاں ہوں کوئی دھرنا ہو حسید کر آ جاتی ہیں لوگ جو ہیں خود ہی ایک بھیڑ چال ہے جہاں پر دس لوگ ہمارے ہاں کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر دس کی بھی روڑ لگ جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ دس یہاں کٹھے کیوں ہیں لیکن آج کل کے اس طور میں جب کرونا کی جو وائرس ہے وہ بڑھ رہا ہے infection rate ڈبل ہو رہا ہے پاکستان میں پھر سے ہمواد بڑھ گئی ہیں عمران خان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے اسلامیک سکولرز سے بھی اور پاکستان میں تمام عوام سے یہ ریکویشٹ کیے کہ جس طریقے سے پہلے اس وائرس پر کنٹرول پا لیا تھا ہم نے اب بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں اور اس وائرس پر ہم کنٹرول کریں مساجد میں کوشش کریں کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں مساجد میں نہ جائیں اور علماء اکرام نے ایس جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ پچھلے لوگ ڈاؤن میں جو پریویس ویو تھی فرس ویو تھی اس میں انہوں نے بہت حکومت کے ساتھ اس وائرس پر تابون کیا اور لوگ جو تھے وہ مساجد میں آتے تھے تو وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا تھا یا ایک پروٹوکول تھا اس کا اترام کیا جاتا تھا لیکن اب انجل سے دوسوں کا کیا کریں میں نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا خادم حسین وزیو صاحب جب دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو غریقے رحمت کرے لیکن جو دھرنا انہوں نے دیا اور ان کی ڈیتھ ہوئی کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بہت روز سے بیمار تھے بخار تھا لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جس قسم کے سمٹمز بتا رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نہ خاصتہ وہ ان کو کرونا ہوا نہ ان کو کوئی ڈاکٹر کی جرت ہے یہ کہہ سکتا تھا کیونکہ اگر ایسا کہہ دیتے تو جو باڈی ریلیز نہیں کر سکتے پھر ان کا وہ تتفین جس طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شرکت کی وہ نہ ہو سکتا تو ایک جو پریشر وہ تو ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے شاید اگر تشخیص ہو بھی گیا تھا کرونا تو کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہے اور نہ آپ کوئی کہہ سکتا ہے شاید میں پتہ نہیں ایسی جرت کیوں کر لیتی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک گیدرنگ تھی بہت بڑی گیدرنگ میں آپ موجود تھے تو یہ وائرس لگنے کا چانس تو بڑھ جاتا ہے خیر وہ بات اب پرانی ہو گئی اب اس پہ تو جیسے چودری شجاعت کہتی نا کہ مٹی پڑ گئی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا لیکن اب پی ڈی ایم کے جلسوں کا ہم کیا کریں آج کی خبر یہ ہے کہ بلاول نے ٹویٹ کیا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا کوویڈ ٹیسٹ پوزٹیو آیا ہے لیکن اس کے باوجود اور انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ بھی کر لیا ہے مائل سمٹمز ہیں لیکن جو اگلا پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا ہے اس میں وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے یعنی خود تو ان کو کوویڈ ہو گیا ہے اللہ ان کو صحت دے لا کرے کہ ان کو بہت جلد اس پات اس وارس سے ان کو نجات ملے لیکن آپ گھر میں ہیں آج سیلیشن میں ہوں گے آپ ویڈیو لنک سے بھی خطاب کریں گے اب ان ہزاروں لاکھوں غریب عوام کا کیا ہوگا جو آپ کا ویڈیو لنک میں خطاب سننے کے لیے اس جلسے میں آئیں گے چاہے وہ کسی سٹیڈیم میں ہے چاہے وہ کسی خاص جگہ پر ہے جتنے بھی انتظامات کیے ہوں گے آپ نے جب اتنی تعداد میں بھیڑے کٹھی ہوگی تو کیسے یہ اس بات کو آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ کرونا لوگوں کو نہیں لگے گا یا یہ نہیں پھیلے گا اور ایسی صورتحال میں کیا ان کو یہ جلسے کرنے چاہئے ہیں کیا یہ ہمارے ملک میں ہمارے پولیٹیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کیوں ہم اس پر جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی بڑے بڑے میڈیا انکرز ہیں ہمارے ملک میں بڑے بڑے چینلز ہیں ان کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں روز بیٹھ کے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج فلاں کمرے کے اندر فلاں ملیسٹر تھا اور ان کے درمیان میں بات کیا اندر کی خبر ہے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے معاملات خراب ہو رہے ہیں اندر کی خبر ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل میں کیا بات چل رہی ہے اور کیا پاکستان کرنے جا رہے ہیں اندر کی خبر ہے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اتنی اندر کی خبریں جاننے والے اپنی عوام کو ایڈوکیٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں اپنی جو صحت ہے اس کا خیال رکھیں اور صحت سب سے پہلے صحت ہوگی تو سب کچھ اس دنیا میں بھی آپ رہے سکتے ہیں اور مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ بلاول نے یہ ٹویٹ کی کہ ان کو کوویڈ ہوا ہے اور سب نے ان کی سلامتی کے لئے دعا کی ہے لیکن میں یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ان لوگوں کی سلامتی کے پر خیال رکھیں جو آپ کے پی ڈی ایم کی جلسے کامیاب کرنے کے لیے آئیں گے اور مجھے پتا ہے کہ ایک پلٹیکل مومنٹ ہے آپ نے گورنمنٹ پر پریشر قائم رکھنا ہے آپ کا اپنا پلٹیکل موٹیو ہے کہ آپ کو حکومت کرانی ہے وہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن کیا پبلک سیفٹی پبلک ہیل سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ بات تھی جو میں نے کہا کہ میں ریکویسٹ کروں ان حکمرانوں سے بھی اور وہ تمام پاکستانی جو مجھے اگر سن رہے تو خدا رہا اپنے اوپر بھی رحم کریں اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں اپنی فیملی پہ بھی رحم کریں آپ جب گھر جائیں گے اس جلسوں کے بعد تو آپ کے بچے چھوٹے جو گھروں میں ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ ان کو وائرس لگ جاتا ہے تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی تو اپنی پرسنل ہیلتھ کی رسپونسیبیلٹی آپ کی ہوگی دوسری خبر کرونا کے حوالے سے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بہت عرصے بعد نیوزیلینڈ کے دورے پہ گئی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے پاکستانی ٹیم کا جو نیوزیلینڈ کا دورہ ہے اب اسے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ہمارے پاکستانی خلاڑیوں نے جو کوویڈ نائنٹین کا ایک پروٹوکول تھا اس کو انہوں نے وائلٹ کیا ہے اور چھے جو ہمارے کرکٹرز وہاں پر گئے ہیں ان کے ٹیسٹ پوزٹیو آئے ہیں اتنے امپورٹنٹ سیریز اتنے امپورٹنٹ میچز جو نیوزیلینڈ میں ہو رہے ہیں ہمارے بہت سے نئے پاکستانی کھلاری جن کو پہلی دفعہ انٹرناشنل کرکٹ میں جانے کھلنے کا موقع ملے گا یا نیوزیلینڈ کی سرزمین پر جا کر کھلنے کا موقع ملے گا اور کرکٹرز کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نیوزیلینڈ میں جب جائیں اور وہاں پر کرکٹ کھلیں بہت سے کرکٹرز جذباتی بھی ہوں گے اس حوالے سے لے کے لیکن چھے کھلاریوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں اب نیوزیلینڈ کی جو گورمنٹ ہے یا جن کی جو کرکٹ آتورٹی انہوں نے ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا ان کو اطلاع دے دی ہے کہ خلاف ورزی کیا ہوئی ہے اور اس حوالے سے اب وہی جاری کریں اعلان جاری کریں گے کہ کیا ہوگا اور جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستانی کرکٹ بورڈ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی تک وہ اس حوالے سے کوئی بازابطہ تفسر نہیں کر سکتے کیونکہ اس دورے میں جتنے بھی قواعد و ضوابط لگائے گئے ہیں ان کو نافذ کیا گیا ہے نیوزیلینڈ کی حکومت کی دارے اختیار میں ہے اور اسی لیے جو بازابطہ اعلان ہے وہ بھی نیوزیلینڈ کی گورمنٹ کی طرف سے ہی آنا چاہیے وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس پروٹوکول کی خلاف ورزی کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کیوں پروٹوکول کیا ہے اور یہ خلاف ورزی ہوئی ہے نیوزیلینڈ پہنچنے کے بارہ گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ جب وہ نیوزیلینڈ پہنچے ہیں تو آفٹر ٹویلو آورز یہ جو واقعہ تھا وہ سامنے آیا اور سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب ان کے لیے کھانا لیا گیا اور ان کو کھانے کی ٹری پکڑائی گی تو کھلاریوں نے فیس ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ ٹری جو تھی وصول کی دوسرا واقعہ تب پیش آیا جب تمام کھلاری جو تھے اپنے ہوتل کے کمروں میں اپنے دروازے کھول کر ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ساتھ مل نہیں سکتے دروازے کھول کر آپ پر اس میں بات کر لیتے اور اس سے بھی وارس ٹرانسمنٹ ہوا اور شے کھلاری جو ہیں وہ پوزٹیو آئے ہیں سو یہ بیسیکلی دو خلاف ورزی انہوں نے کی ہیں جو کہ نیوزیلینڈ کی حکومت نے ہماری جو پاکسن کرکٹ بورڈ ہے اس تک وہ خلاف ورزی پہنچا دی ہے ویسے بھی انہوں نے نیوزیلینڈ پہنچنے کے بعد ایک آئسولیشن پیریڈ ہے چودہ دنوں کا وہ کرنا ہی تھا لیکن اب جو لوگ پوزٹیو ہیں ان کو بھی آئسولیٹ کرنا پڑے گا لیکن پرپابندی ہے کہ فیل حال یہ کرکٹ کی پریکٹس نہیں کر سکتے وہاں پر جب تک تمام کھلاری سہتیاب نہیں ہوتے اور جب تک جو نیوزیلینڈ کی حکومت ہے یا وہاں کا کرکٹ بورڈ اس والے سے سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ اب یہ لوگ کرکٹ کھلنے گے تیار ہیں سو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ایک کرکٹ بورڈ پاکستان کا کھلاریوں کو لے کے جا رہا ہے اور آپ ان کو گروم نہیں کریں کیونکہ بیسیکلی یہ گرومنگ کی بات ہے کچھ کھلاری نئے بھی ہوتے ہیں ینگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جن کو ان کے لئے نئی دنیا ہوتی ان کو بتانا پڑتا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کھلاریوں کو گروم کریں ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس چیز کا خلاف خیال کرنا ہے اور آپ کی پارٹ ایک ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو بات اب یہ دیکھیں کہ آپ جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اکثر لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بس دعا کر لیں گے سب کوئی شیخ ہو جائے گا اور ہوتا پھر یہی ہے کہ جب دنیا بچتے لی تو آپ کیسے بت سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی شرمندی کی کبھائی ضرور بنتا ہے اور یہ ایک نیوز ہے اور یہ بی بی سے بھی آئی ہے خبر انٹرناشنل میڈیا میں گردش کریے کہ پاکستانی ٹیم کے چھے کھلاری مصبت ہوئے ہیں اور جب وہ وہاں سے چلیں پاکستان سے تب ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے اور ٹیسٹ کروا کے تھے تب نیکیٹ تھے لیکن جب واپس یا نیوزیلینڈ پہنچے ہیں اور ان کے ٹیسٹ دوبارہ کیے ہیں تو وہ پوزٹیو آئے ہیں تو یہ تھا آج کا ایک انفرمیشنل ویڈیو شاید کسی کی بات سمجھ میں آ جائے اور کسی کی بھی اگر جان بچ جاتی ہے یا کوئی ایک عادت میں سمجھ بھی لیتا ہے تو میرے لئے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی بارال اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کا بہت شکریہ لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرام کی نوٹفیکیشنز ملتے رہیں جانے سے پہلے کیا آپ لوگوں نے مبشل لکمان سے اب تک یہ پوچھا ہے اسرائیلی ٹی وی کو آپ نے انٹرویو دیا اس کا مطلب کیا تھا آپ کا اور آپ نے پوری پاکستانی قوم کو کیسے رپریزنٹ کیا اور اسرائیل کو ایک بہت گریٹ کنٹری اور ان کے لوگوں کو بہت گریٹ کہا کیا کسی نے ان سے یہ سوال کیا یا آپ بھی آپ ان کی ویڈیوز بھرمارتری سے دیکھ رہے ہیں اور لائک سو شیئر دے رہے ہیں اور مزید ان کو پیسے کمانے کا موقع مل رہا ہے سو یہ بھی ذرا پوچھئے گا ان سے بارال یہ تھا آج کا پروگرام پھر ملیں گے اللہ حافظ